اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے آپ سب تو آج کا جو میرا نیل آٹ ٹیٹوریل ہے وہ میں بناؤں گی ان نیل پینٹس کے ساتھ ٹھیک ہے یلو میرون یا چوکلیٹ ہے اور وائٹ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت نیل آٹ بننے والا ہے اور یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس پہلے ہمیں وائٹ والا جو ہے نا ایک ایزا کینوز وائٹ نیل پینٹ کو ہم نے کرنا ہے اپلائے سب سے پہلے ٹھیک ہے بڑے رام رام کے ساتھ اس کو آپ اپلائے کریں اور اس کے بعد اس کو ڈرائے بھی ہونے دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ڈرائے پر ہی فلاورز جو نا وہ ہمارے بہت اچھے لگیں گے تو اس طرح سے پہلے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نیل پینٹ کو پہلے لگائیں گے سائے نیلز پر اور یہ بہت ہی ایزی ساتھ ٹھٹوریل ہے آئی ہوپ کہ آپ کو بہت اچھا لگے گا اچھا لگے تو میرے چانل میک اک گلامر کو جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن بھی بھی جو ہے نا وہ پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری نیو آنے والے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں اور اپنی فرنس کے ساتھ بھی آپ اس کو شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں بہت ہی ایزی سے میں آپ کو ایزی سے جو ہے نیل آٹھ سکھاتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آتے ہوں گے جی تو اب ہم یلو کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر فلاورز ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے نیل پر میرے تقریبا ڈرائے ہو چکی ہے تو ہم اس کے ساتھ جانا یلو کے ساتھ فلاورز کرنے والی ٹھیک ہے جی جی تو سب سے پہلے ہم یلو کلہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ڈاٹر لے رہے ہیں ڈاٹر لگانے کے لیے تو اس کو میں یہاں پر آرام آرام سے یہ نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ پائیو ڈورٹس لگاؤں گی ٹھیک ہے ساتھ ساتھ ڈورٹس لگائیں گے فلاور بنانے کے لیے یہ دیکھیں گے ایک فلاور ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور فلاور بنیں گا میں جی صرف آپ کو فلاور میکنگ بتا رہی ہوں کس طرح سے بنانے ہیں اس کے بعد اس وقت ڈرائے ہو جائے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں نیکس کیا کرنا ہے نیکس اس کے اوپر ہم نے چوکلیٹ جو کلر ہے ہمارا اس کے ساتھ کام کرنا ہے یہ میرا خواہل ہے کہ ایک نیل پر ہمارے ٹو ٹو جو ہے نا فلاور بن جائیں گے اگر نیل بڑے ہوں تو پھر فلاور جو ہے نا وہ زیادہ کیریئٹ ہو جاتے ہیں لیکن ابھی میرے تھوڑی نیل صورتے ہیں اس وقت سے چلیں ابھی ہمیں تینوں کے ساتھ بگارہ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی پہلا میں لگا رہی ہوں ویالو تاکہ یہ جو میری نیل پینٹ ہے ڈرائے ہو جائے تھوڑی سی کیونکہ ہم نے نیکسٹ کلر بھی آگے اس کو دینا ہے پہلا میں لگا چکی ہوں میں پھوٹ پھلے نیل پر بھی لگا رہی ہوں ڈوٹ کے ساتھ کام کرنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے آپ کے فلاورز بوڑے آسان سے آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں 了吧 نیکسٹ کلر کے بھی لگا را ہے جی جی آپ کو یہ ڈھوٹ لگا دیں دورٹر آمیں تھوڑا سا اسے چھوٹا والا لونی اور اس کے اندر اندر اب ہم ان کی فیلنگ کر کر جائیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اب میں یہاں پر ادھر ادھر اس کے دورٹس لگاؤں گی یہ دیکھئے ایسے اسی طرح اس کو بھی اور دیکھیں کہ خوب سے لگ رہا ہے ابھی ایک سینٹر میں پھر سے یلو کلر یا کوئی اور کلر اپلائے کر دیں موسیقی 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 کس طرح سے وان بھائی وان ہم ڈورٹ لگاتے جائیں گے اور اور ایکنا لازٹ ہمارا نیل رائے کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہمیں ڈورٹ لگا لیے اب ہم ایک سینٹر میں ڈور دیں گے اس کو اس کے بعد ہم آتشی ہم ریڈ کلر لیں گے کوئی سا بھی برائیڈ کلر اور ان میں ڈورٹ اس طرح سے لگاتے جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں دیکھیں ہمارے فلاورز جو ہیں وہ کمپیوٹ ہوتا جا رہے ہیں آپ کوئی اور کلر بھی لے سکتے ہیں جو آپ نے پسند کا اس طرح سے ڈبل شیڈیڈ جو ہمارے فلاورز ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں اس پہ بھی دیکھیں ہمارا آج کا ٹوٹوریل جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے نیل آٹ کا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو اس کے بعد کیا کریں گے اس کے اپرہ ہم شائنر لگا دیں گے تاکہ جو ہے نا وہ ساری نیر پین میں شائن آ جائے اور ہمارا آج کا ٹوٹوریل جو ہے وہ نیل آٹ کا ریڈی ہے اگر آپ کو آج کا ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا تو انشاءاللہ پسند آیا ہو تو میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا میری چینل کو اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ انشاءاللہ پسند آیا نیکس ٹوٹوریل تک کے لئے اجازہ دے اللہ حافظ تکیئر